ایسی مشکلات کے ساتھ ہو چاہو عظیمت سبیت وہ ہے کہ جو کمر توڑ دینے والی مشقت کرنے کے باوجود دو وقت بیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے جن کے بچوں کو علاج کی سہورت میں اثر نہیں مشقت لہرت تکلیف نصر محنت و مشقت محنت و مشقت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی لدو اوٹ کے ماند ہے یا کونو کے بیل کے ماند ہے لیکن ہیوان اور انسان میں اس اعتبار سے بڑا فرق ہے انسان میں احساسات رنج غم صدمہ کسی جانور کا بچہ جب جوان ہو گیا اس کے بعد وہ جانے اس کی زندگی علیدہ ہے والدین کی علیدہ ہے والدین بھی بتا نہیں کوئی ان کا جوڑا ہے کہ نہیں مستقلی لیکن یہاں کیا ہوتا ہے یہاں جس اولاد کو پانا پوسا جنہیں اپنے جگر کے چکڑا سمجھ کر اور اپنا بیٹ کاٹ کر جن کو پانا ہے اگر وہی بیٹا جوان ہو کر سینہ تان کر بات کرتا ہے یا جیسا کہ آپ سنتے ہیں باپ پر ہاتھ اٹھا لیا ہے مات کو مار دیا ہے قتل کر دیا ہے جو صدمہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کیا کسی حیوان کو ہوتا ہے یہ صدمات یہ رنج غم قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ ہے اسی برکت جس کا برکت ہی مضمون لئی ہے لَا اُقْسِبُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَانْتَحِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدْ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدْ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ میں جو ابتدائی قسمیں ہیں ان کو اس وقت تشریح نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے اس لیے پر قسمیں کھائیں اللہ نے تین لَا اُقْسِبُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَانْتَحِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدْ وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَدْ تین قسمیں کھا کریں بات کیا کہی؟ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہے نہیں حاصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں کوئش دفتر میں میٹھا ہوا مشقت کر رہا ہے کسی کے ذہنی مشقت زیادہ ہے کسی کے جسمانی مشقت زیادہ ہے یہ جسمانی مشقت والا جو ہے تھکھار کر رات کو سوتا ہے تو صبح کی خبر نہ آئے گا وہ پوری طرح ٹانگے پھیلا کر سوتا ہے اور یہ جو ذہنی مشقت کرنے والے ہیں لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے اور بڑے بڑے بہلوں میں رہنے والے ائر تنیشنل آفیسز اور پنگلوں میں رہنے والے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے ان کو جو مسائل دربیش ہوتے ہیں انہیں جو صدمے ہوتے ہیں انہیں جو فرسٹریشت ہوتی ہیں یہ نقصان ہو گیا ہے یہ معاملہ ہو گیا ہے فلاں نے یہ کر دیا ہے فلاں پروپلم پیدا ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس قریب مصدور کے لیے نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے ہپنوٹس کی ضرورت جو ہے انہیں عمرہ کا ہوتی ہے سیڈیٹیوز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے ٹرینکولائسس ہی نہیں کو چاہیے انہیں نظرم گدیلوں کے اوپر نین نہیں آتی تو مشقت اور میند ہر ایک کے لیے صدمہ غالب میں بہت خوب کہا تھا قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نیاد پائے کیوں یہ انسان کا مقدر ہے یہ تو ہو کر رہنے والی شئر غم تو رہے گا صدمہ رہے گا آپ کو شاید یاد آیا ہو ایک بڑی عظیم ہستی گذری ہے انسانی تاریخ میں گوتن بوت کپل وستو کا شہزادہ ایٹ ڈی پرائیم آف از یوت تیس برس کی عمر اس نے مشاہدہ کیا لوگوں کو لوگ دکھوں میں ہیں لوگوں کے لیے مسئلتے ہیں لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں ایک اندہ آدمی دیکھا اس نے چلتا ہے وہاں ایک ٹھوکر کھاکی گرہ اس کے لگاؤں کے سامنے اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہے یہ اندہ کیوں ہے کسی کو اندہ پیدا کر دیا جاتا ہے پیدا ہے اسی اندہ کسی والدین کے سامنے اس کو بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے کچھ نہیں کر سکتے جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں سے نکل رہا ہے جا رہا ہے قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ میں قسم کھائی گئی ہے واپس لے سکتے ہو تو لے لو موت کے پنجے سے چھڑا لو اگر تمہارے ہم میں کوئی طاقت ہے نہیں جا رہا ہے رو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس فکر میں یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر ہے اس کا سبب تلاش کرنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کا راست رکھنا ہے اس سے نجات کیسے ہوگی ننوان کیسے ملے گا آپ کو معلوم ہے تیس برس کی اوپر میں جوانی کا دور جوان بیری کو رات کو سوتے ہوئے چھوڑ کر دیا ہے چیر خات بچہ چھوڑ کر دیا محل چھوڑ کر جا کر خاک چھانی ہے کہاں کہاں پھرا ہے کن کن رشیوں مونیوں کی خدمتیں کی ہیں کہاں کہاں گیا ہے کتنا وقت لگایا ہے کن کن جنگلات جو ہے اس کے خاک چھانی ہے اس لیے محرم اسے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں اس سے بحث نہیں کرتا اس لیے کہ ضائع بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی قبول کی شخصیت ہے اور اکثر لوگوں کی تعلیمات بگڑ گئی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان کی اصل تعلیم جاتے ہیں عیسائی جس مسیح کو ماننے والے ہیں اس مسیح کو تو ہم نہیں مانتے ہیں اللہ کا بیٹا تو ہم نہیں مانتے ہیں لیکن اگر قرآن مجید واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم ہو جاتا ہے اسی طرح کو تب ان کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں ان کے ماننے والے اس کی طرف نہ جائیے وہ کیا تھا حقیقت میں ہم نہیں جان سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے سرون دکھم all is pain all is suffering all is agony سرون دکھم درد ہی درد ہے رنج ہی رنج ہے رنج ہی غم ہے قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی تو چلیئے انسان ہیوانات کے ساتھ میں آگئے ہیں بس لیکن نہیں انسان کی ہیومن ٹریجنی کا نقطہ امود بلکل ایک اور ہے مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا پھر جواب تلبی ہوگی کیا کرتے رہے زندگی بر تم نے حقیقت کو بہچاننے کی کوشش کی تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی جب تم نے ظلم کی ہے زیادتیہ کی نائن صافیہ کی آؤ اسحاب کو ہیوان سے یہ محاسبہ نہیں نباتات اور ہیوانات اس سے بری انسان ہے اس پر بھی ایک صورت ہے قرآن مجید کی صورت پر انشقا یا ایوہ الانسان اِنَّكَ قَادِهُنِ لَا رَبِّكَ قَدْحَنْ فَمُلَاقِيهُ اے انسان تھی معاملہ یہ ہے تو مشکت پر مشکت جھیل کر تکلیف پر تکلیف پر داست کر کے پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگا جواب تہیر کے لئے حضور کی ایک ختمہ بجول فازات جیسے کہ ہر روز شام کو سو جاتے ہیں رات کو سو جاتے ہیں یہ نید بھی موت کی بہن ہے حضور کی ایک ختمہ بجول فازات جیسے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہو ایسے ہی ایک صبح قیامت آئے گی کہ سب اٹھا لیے جاؤ ثُمَ لَا تُخْسَبُنَّا بِمَا تَعْمَلُونَ پھر تمہارا محاسبہ ہوگا وہ مسئولیت عظیم پوری زندگی کا حساب چھوٹی سی چھوٹی باتیں وَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَ ذَرَّتْ مِنْ خَيْرَنْ جَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَ ذَرَّتْ مِنْ شَرْنْ جَرَا ضررے کے ہم وطن نیکی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤگے اور ضررے کے ہم وطن بدی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤگے انسان چیخ اٹھے گا مالِ حاضر کتاب یہ اعمال نامہ کیسا ہے اس نے تو نہ چھوٹی چیزیں چھوڑی ہے نہ بڑی چیزیں چھوڑی ہے تمام کا ایراتہ کر لیا ہے